ایشیا میں کرکٹ کی حکمرانی کی جنگ پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج مقابلہ جاری قومی کپتان بابر آزم نے توس جیت کر پہلے فیلڈنگ کو ترجیح دی بھارتی اوپنرز کا شاہین شاہ کی فل لینڈ پالنگ پر بھارتی اوپنرز کا جارہانہ انداز نسیم شاہ کی تیز گیندوں پر تاحال کوئی بڑا رسک نہ لیا گراؤنڈ میں شائکین کی بڑی تعداد موجود گرین شرٹس کا ونننگ کمبینیشن برقرار ٹیم چار فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اتری کولمبو میں فیل وقت مطلع صاف شام میں بارش کا امکان اگر بارش پر سی تو میچ ریزروڈیم میں مکمل کیا جائے گا پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ پچھ دیکھ کر کیا جلدی وکٹے لینے کی کوشش ہوگی بابر آزم پورو بھی بولے ٹیم اچھا کھیل رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں کی ہر میچ کو اہم سمجھتے ہیں بھارتی کپتان روحی شرما کو کمبیک کرنے کا یقین بولے ٹیم نے کھیل میں بہتری لائی پاکستان کو بڑا حدف دینے کی کوشش کریں گے ہمارے لیے ہر میچ جیتنا ضروری ہے پاکستان انڈیا کا بہت بڑا میچ ہے اور الویز آپ کو پتہ ہے کہ فیوریٹ پاکستان ہی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اس نے ورلڈ کلاس بالا رہے ہیں فیوریٹ پلیئر تو میرا بابر آزم ہے اور اسی سے ایکسپیکٹریشن تو یہی ہے کہ وہ ہنڈرڈ کرے ہیں جس طرح نجسیم شاہ نے پچھلے میچ میں دو وکٹیں اڑائیں مین پلیئرز کو آؤٹ کیا اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اگلے میچ میں بھی نجسیم شاہ مین پلیئرز کے ساتھ باقی کو بھی آؤٹ کرے اور ہمارا پاکستان کہتے ہیں بھارت کو شکست دے دے ملک پر میں شاہ کے نے کرکٹ کو قومی ٹیم کی جیت کا یقین کہتے ہیں آج بھی شاہین اور ہاریس تیز بولنگ سے وکٹیں اڑائیں گے بابر آزم سنچری بنائیں گے اور جیت کر دکھائیں گے سری لنکان کرکٹ فینز بھی پاک بھارت میچ کے لیے برجوش شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم کے دیوانے نکلے ادھر ساتھ گھنٹے کا سفر کر کے میچ دیکھنے آئے شاہین شاہ سے ہلکی گین بازی کی انتجا کر دی سابق کپتان اور کوچ انتخاب عالم نے قومی ٹیم کو فیورٹ قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستانی ٹیم میرٹ پر بھارتی ٹیم سے بہتر ہے اگر بارش سے میچ خراب نہ ہوا تو پاکستانی ٹیم میچ جیت جائے گی سابق چیف سیلیکٹر محمد علیہ السلام نے بھی قومی فاسٹ بالنگ کو بھارتی بیٹس مینوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا قومی کے قدر افتخار احمد کے بھائی بھی قومی ٹیم کی اچھی پرفارمس کے لیے دعا کو عوام سے بھی دعا کی اپیل کر دی قومی ٹیم کو شروع میں سنبھل کر کھیلنے کا مشورہ شاہین شاہ افریدی کے چچا بھی بھتیجے کی اچھی کارکرتگی کے لیے پورو میرٹ نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں پوری ٹیم کو کابل کھلاریوں پر مشتمل قرار دے دیا پنجاب حکومت اور شگر میلز مالکان میں چینی کے قیمت پر مزاکرات کامیاب شگر میلے صوبائی حکومت کو ایک سو چالیس روپے فی کیلو چینی پروفت کریں گی حکومت موڈل اور اتبار بازاروں میں سستے نرخوں پر چینی بیچے گی وزیراعلا پنجاب اور شگر میلز مالکان کی ملقات میں کرشنگ سیزن اٹھائیس اکتوبر سے شروع کرنے پر بھی تفاق موسی نکی بولے قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو ہوگا وزیراعلا پنجاب کے ساتھ چیمبر آف کومرس کے صدور کی بھی بیٹھک انڈسٹریز کے فروغ کیلئے تمام سہولتیں اور وسائل مہیا کرنے کی یقین دھیانی کھرائی بلیک مافیا اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈی آئی خان میں خفیہ اطلاع پر محکمہ خوراک کی کارروائی دس ہزار بوری چینی پانچ ہزار بوری گندم اور چار سو بوری دیگر اناج برامت سوات اور منگورا میں بھی گوداموں پر چھاپے چینی کی پانچ ہزار سے زائد بوریاں پکڑی گئیں کارروائیوں میں کئی زخیرہ اندوز گرفتار متعدد دکانے اور گودام بھی سید سن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی تیاریاں سیکرٹری داخلہ سن کی زیر سدارت اجلاس میں بجلی چوروں کی خلاف محکمہ کارروائی کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی فیصلہ کیا گیا کہ استغاثہ یا درخواست ملنے کے صورت میں بجلی چوروں کی خلاف فوری مقدمہ درج ہوگا بجلی اور گیس چوروں کے بعد تیکس چوروں کی باری آگئی بڑے سنتکاروں پراپٹی ڈیلرز اور سپلائرز کی فہرستوں کی تیاری ذرائع ایف بی آر کے مطابق کریک ڈاؤن کا فارمولا بن گیا سینکڑوں افراد کو نوٹس چاری ہوں گے نوٹس یوٹیلیٹی بلوں بیرون ملک سفر اور بینک ترسلات کی بنیاد پر ارسال ہوں گے نوٹس کا جواب ایک ہفتے کے اندر داخل کرانا لازم ہوگا جمع کردہ ٹیکس اور ظاہر کردہ اساسوں اور بینک بیلنس کی تفصیلات چیلنج کی جائیں گی گاڑیوں پراپٹی اور فیملی اخراجات پر پوچھ گچ ہوگی جواب میں غلط بیانی کرنے پر دوسرا نوٹس چاری ہوگا دوسری بار غلط بیانی پر گرفتاری کی شک بھی شامل ٹیکس نوٹسوں کو عدالت میں چیلنج کرنے والے سر فہرست ہوں گے زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاک فوج کے اقدامات پر عوام کا اظہار اتمنان جو لوگ بھی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے شہریوں کا مطالبہ بیپلز پارٹی کی الیکشن مہم شروع بلاول بھٹو کے سندھ کے مختلف علاقوں کے دورے نوے دن میں الیکشن پر بلاول بھٹو اور آصیف علی زرداری کا متزاد مواقف بھی سامنے آ گیا بلاول بھٹو کی الیکشن کمیشن پر تنقید کے بعد آصیف علی زرداری کا اعتماد کا اظہار نئی حلقہ بنی کو بھی ناگزیر قرار دے دیا مزید کہا ہمیں سیاست کے بجائے مرشد کے فکر ہونی چاہیے ملک ہے تو ہم سب ہیں دوسری جانے بلاول بھٹو انتخابات نوے دن میں کرانے کے مطالبے پر قائم کہتے ہیں وہ سیاست میں صرف سی سی اور گھر کے معاملات پر ہی آصیف علی زرداری کی بات کے پابند ہیں مزید بولے ہمارا کیر ٹیکر سے کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ چیر ٹیکر نہ بنے امریکی سینیچر کرس وین ہالین کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کا خواہش مند ہے بائیڈن انتظامیاں پاکستانی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی وہ بھی پاکستانی سیاست پر براہ راست کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اپنے رہنماؤں کا انتخاب پاکستانی عوام میں خود کرنا ہے ملک میں ڈیمز کی کمی آبی وسائل کے زیاہ کا باعث بن گئی چھے ماہ میں ملکی آبی زخائر جتنا ہی پانی سمندر برد ہونے کا انکشاف دو ہزار چوبیس میں ربی سیزن کے دوران سندھ اور پنجاب میں پانی کے پندرہ فیصد شارٹ فال کا خدشہ گوینر سندھ کامران خان ٹیسوری کی نگران صوبہ وزراء کے ساتھ امید کی کھنٹی کا دارہ نگران وزیر داخلہ برگیٹی ریٹائر حارس نواز اور نگران وزیر ثقافت ڈاکٹر جنید علی شاہ نے امید کی کھنٹی کو منفرد اقدام اور گوینر سندھ کی کاوشوں کو لائے کے تحصیح خرار دے دیا شہریوں کے پولیس پر اعتماد کی بحالی اور امنامان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے آئی جی سندھ پولیس رفت مختار کا اہم اقدام صوبے بھر کے تھانوں سے اے ایس آئی رینک کے افسران کو ہٹا کر اپر کالیفائیڈ ایس ایچوز کی تائیناتی کے حکمات جاری کر دیئے گئے موسیقی